تو آئیے رام مندر پر اس اسدودین اویسی کے نئے رن پر چرچہ کے لیے سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اویسی جی سواگت ہے آپ کا آج تک پر میرا پہلا سوال آپ سے یہی دھر نرپیکشتہ کے لیے خطرہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پردھان منتری اگر اتنے لمبے وقت تک ایک فیصلہ رکا ہوا تھا رام مندر کا نرمان غرار خود سپریم کورٹ نے سینٹر کی بھومکہ دیکھی تھی ٹرسٹ بنانے میں پھر پردھان منتری کا جانا سیکلر انڈیا کے خلاف کیسے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے انٹرڈکشن میں کانگریس کے جو لوگ سبا میں لیڈر کا ذکر کیا ان سی پی کے شرط پاوار صاحب کا ذکر کیا اور مہاراشتہ سی ایم کا ذکر کیا جو شف سنہ تعلق ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں شرط پاوار صاحب تو اس وقت کانگریس میں ہی تھے یہ تینوں پارٹیاں بابری مسجد کی شہادت میں برابر کی ملوث ہیں بلکہ جب پورے دیش سے اگر مٹی جا رہی ہے تو میں تو ٹرسٹ کے لوگوں سے کہوں گا کہ بھئی آدھرا کانگریس کے ہر پولٹیکل آفیس سے بھی مٹھی مکھا لیجئے کیونکہ انہوں نے بڑا رول ادا کیا بابری مسجد کی ڈیمولیشن میں اور اب آپ کا جو اہم سوال ہے دیکھیں میڈم آپ جانتے ہیں کہ نائنٹین سکس سکس سے پہلے رام جنرم بھومی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سکس سکس میں وی ایش پی بنی اور نائنٹین ایٹی نائن میں بی جے پی نے پالنپو ریزولوشن پاس کیا اس کے بعد بازابتہ رام جنرم بھومی کا مسئلہ شروعہ بلکہ ایٹی فور میں اندرہ گانڈی کے ختل سے پہلے ایک رتیاترہ ڈلی کو آ رہی تھی اس میں بی جے پی اور شف سینہ کا بہت بڑا رول رہا اس کو ایک ایشو بنانے کے لیے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی فسادات میں میرا ماننا یہ ہے کہ پرائیم منسٹر اس دیش کے پردان منطری ہے اور دیش کا پردان منطری اور ان کی سرکار کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا انڈیویجیلی پردان منطری کا ریلیجن ہم جانتے ہیں مگر کیا دیش کے گورنمنٹ کا کوئی ریلیجن ہوگا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سمیدان اس کی اجازت نہیں دیتا اب جب پردان منطری وہاں پر جائیں گے تو پردان منطری کیا پیغام دے رہے ہیں نمبر ون پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہماری پارٹی نے وشوہ ہندو پریشت نے اور بی جے پی نے اس رام جنم بھومی کا آغاز کیا ہماری پارٹی نے شلانیاز کے نام پر پرمیشن لیا اور بابری مسجد کو شہید کیا ہماری پارٹی نے اڈوانی کی لیڈرشپ میں رتیاترہ نکالی اور جہاں جہاں رتیاترہ گئی وہاں پر کومنیل رائٹ ہوا نمبر ون پوائنٹ یہ کہ پردان منطری وہاں اگر جاتے ہیں حضرت پرائی ونیسٹر تو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پارٹی کی آئیڈیولوجی جو شروع کی تھی اور اس میں ہم نے کامیاب ہوئے اگر پردان منطری وہاں پر جاتے ہیں بہت سے پردان منطری تو میں تو یہ کہوں گا کہ پردان منطری بن کے نہیں جائیں گے بلکہ وہ ایک کونکرر بن کے جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر کیا میسیج دیں گے میسیج یہ دیں گے کہ میرا جو ریلیجن ہے وہ سب سے بڑا ہے اور پردان منطری اپنے ریلیجن کو اپنے بلیف کو پورے دیش پر مسلط نہیں کر سکتے اسی لئے میں نے کہا کہ پردان منطری چھ سال میں میکشف ٹیمپل پر نہیں گئے آپ کے سوال میں ایک اور پائنٹ تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک سکیم بنائی یہ ہی نے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس کے تعلق سے ہماری رائے آپ جانتے مگر کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ پردان منطری کو بلالو کیا پردان سپریم کورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا نا اسی لئے ابھی بھی وقت ہے کہ پردان منطری دیش کا سکولرزم کوئی ایکنومک پالیسی نہیں ہے کہ پانسو کی ہزار کی نوٹ میں نے مٹا دیا اور ایکنومک پالیسی کو ختم کر دیا یہ دیش کا سکولرزم دیش کی روح سے جڑا ہوا ہے اور ایک بات سمجھی آپ کہ چار سو سال تک وہاں پر مسجد تھی اور میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں پر مسجد آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی تو اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ پردان منطری اگر بزید ہیں جانے کے لئے تو وہ پرائیم منسٹر کے روح میں نہ جائیں کہ میں اپنی انڈیویجل کیپیسٹی میں جا رہا ہوں لیکن جو آپ خود نہیں کرتے اس کی امید آپ دوسرے لوگوں سے کیوں کرتے ہیں میرے سوال کو غور سے سنیے گا آپ کہتے ہیں کہ پردان منطری اگر جائیں گے تو سیکولرزم کی روح کے خلاف ہوگا تو آپ کونسا سیکولرزم کی روح کو قائم کرتے ہیں جب آپ کھل کر مسجد کے پکش میں بولتے ہیں تو کیا آپ بھی وہی نہیں کرتے کیا آپ جب کھل کر مسجد کے بارے میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں وہی مسجد تھی ہے رہے گی میں اپنی آنے والی پیڈیو کو بتاؤں گا کہ چار سو سال تک یہاں پر بابری مسجد تھی تو کیا آپ اس روح کے خلاف نہیں بولتے ہیں ویسی صاحب میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو حقیقت ہے نا وہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس میں مورتیہ رکھنا اس مسجد کے سیکریلیج کو خراب کرنے کے برابر ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی یہ تو نہیں کہانا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اسود الدین ویسی کو دیش کے پردھان منتری کے برابر کر دے رہے ہیں وہ ایک کونسٹیوشنل آثورٹی ہیں پرائیم منسٹر ہیں اس دیش کے پرائیم منسٹر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نہ ان کی سرکار کا ہوتا ہے کہے دیں نرندر موڈی کہے دیں کہ بھائی میری سرکار کا ریلیجن یہ ہے اور میں اس ریلیجن کو مانتا ہوں تو آپ ختم کر دیجئے نا سمبیدھان کو اسود الدین ویسی کی پارٹی نے تو چھے ڈسمبر کو وہاں پر کسی کی عبادتگاہ کو شہید تو نہیں کیا اسود الدین ویسی کی پارٹی نے باویس اور تیویس دسمبر نائنٹین فورٹی نائن رات کے اندھیرے میں وہاں پر کسی مسجد کسی کے عبادتگاہ میں جا کر نماز تو نہیں پڑی یہ تو فیکٹ ہے ہم نے سپریم کورٹ کو دھوکا دے کر وہاں پر کسی کی عبادتگاہ کو شہید تو نہیں کیا مگر میڈم اگر آپ مجھے پرائیم منسٹر کے برابر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے یہ آپ کی مگنینیٹی ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ نے مجھے اتنی عزت دی میں تو صرف آپ کے سوال کی طاقت کو آکھ رہی ہوں اور اسی لئے یہ سوال دوبارہ آپ سے پوچھ رہی ہوں نیتکتہ کا تقاضہ کہتا ہے سدودین ویسی جی کہ سوال وہ پوچھے جو خود اس کو مانتا ہو جب آپ اپنی آستہ کو سرے راہ اس طرح سے پرشست طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی آنے والی پیڑیوں کو کہوں گا کہ وہاں پر بابری مسجد ہی تھی ہے اور رہے گی تو پھر ایسے میں آپ نیتکتہ کے اس تقاضے پر کہاں کھڑے دکھائی دیتے ہیں جب آپ دوسروں سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ تو مندر مندر کرتے رہتے ہیں سوال یہ ہے نہیں آپ کا سوال میں دوبارہ آپ نے اسے سوال کیا میں پھر سے اور کلیریفائی کرتا ہوں آپ کو اسدودین ویسی ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے اگر اسدودین ویسی جو داد کہہ رہا ہے وہ فیکٹ پر مبنی ہے آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ کے ججمنٹس میں اور جتنے فیکٹس ہوئے پرائی منسٹر آف انڈیا تو نیرندر موڈی ہے اگر کہیں غلطی سے اسدودین ویسی کبھی پرائی منسٹر نہیں بنے گا نہ میری امید ہے نہ میرا خواب ہے مگر پرائی منسٹر کا آپ تخابل کر رہے ہیں ایک ممبر آف پارلیمنٹ سے یہ بہت غلط ہے اس لئے کہ میں دیش کا پرائی منسٹر نہیں ہوں دیش کا پرائی منسٹر دیش کے تمام ہندو مسلمان سیکھ عیسائی آدیواسی دلیت اور جو مذہب کو نہیں مانتے ان کا پرائی منسٹر ہے وہ میرے بھی پرائی منسٹر ہیں اگر میرا پرائی منسٹر ایسی جگہ پر جائے گا جہاں پر ان تمام دسمبر 22-23 کے 49 کے واقعات ہوئے 86 میں تعلے کھولے گئے مسلمانوں کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی 6 ڈسمبر کو مسجد چہید کی گئی اور جن پر مسجد ڈیمالیشن کا کرمنل کیس چل رہا ہے آپ ان کو بلا رہے ہیں اور خود نریندر موڈی اس بابری مسجد کے اس رام مندر کے سٹرگل میں خصہ تھے آپ بتائیے آج پرائی منسٹر ہو کر وہ دیش کو کیا پیغام دے رہے ہیں کیا وہ نیوٹرالیٹی کا پیغام دے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پرائی منسٹر جائیں گے وہاں پر وہ ایک کونکرر کے روپ میں جائیں گے انجار اوم کشب کے پروگرام کے ذریعے سے نہیں معلوم پرائی منسٹر آپ کا پروگرام دیکھتے نہیں دیکھتے مگر میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ سیکولورزم کے مفاد میں نہیں ہے یہ سیکولورزم ہمارے کونسٹیوشن کا بیسک سٹکچر کا حصہ ہے اسد الدین اویسی جس دن اگر کوئی منسٹر بھی خدا نہ خاصتہ میں بن جاؤں گا جو کبھی نہیں بنوں گا آپ سوال کر لیجئے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیش کی کسی سرکار کو کسی مذہب کے ریلیجنس ریچولز میں ایک پیسہ بھی خرشنا نہیں چاہیے ہمارا کوئی حصہ اس سے نہیں ہونا چاہیے ہمارا کونسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ سرکار ہوگی وہ ریلیجن سے اوپر ہوگی ریلیجن سیلیبریٹ کریے ریلیجن کو مانیے جو نہیں مانتا اس کو مانیے مگر پدھان منتری وہاں پر جا کر زخموں پر مرم نہیں بلکہ اور زخموں میں زعفہ کر رہے وہ دیش کو جوڑ نہیں رہے بلکہ اور وہاں پر دیش میں اور ڈیویجنز پیدا کر رہے ہیں نہیں زخموں کو تو آپ قرید رہے ہیں جس معاملے پر دیش میں ایک رائے بن گئی ایک رائے بن گئی کیا نئے سیرے سے اسے قرید نہیں رہے ہیں جب آپ بابری مسجد کا بار بار ذکر کرتے ہیں جب آپ سامپردائکتہ ماف کیجئے گا آپ دھر نرپیشتہ کو خطرہ بتاتے ہیں کیونکہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ آپ سامپردائکتہ پھیل آ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے پی ایم تو ہر جگہ جاتے رہے وہ کاشی بھی جاتے رہے وہ کدارنات بھی جاتے رہے ہر جگہ کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس سے تو دیش کی دھر نرپیشتہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوا نہ آپ کے مسجد جانے سے وہاں کی تصویریں دکھانے سے خطرہ ہوتا ہے یقیناً پردان منطری سب جگہ گئے مگر مجھے بتا دیجئے کہ بابری مسجد اور رام مندر کا جو ایشو ہے آپ جتنے ابھی مذہبی جگہوں کی باتیں کی کیا ان میں اس طرح کا وائلنس ہوا کیا اس میں اس طرح کا خون بہا ماسوم ہندوستانیوں کا کیا اس میں اس طرح کا فساد ہوا کیا اس میں اس طرح کا سپریم کورٹ کے آرڈرز کا دھجیاں اڑائی گئی کیا ان جگہوں پر اس طرح سے بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگوں نے رات کے اندھیرے میں اس طرح سے مسجد میں گز کر مورتیاں رکھی ہرگز نہیں ہوا اس کی ہسٹری ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور خود پردان منطری اس سے وابستہ رہے ہیں میں آپ سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں کہ پردان منطری مختلف عبادتگاہ کو جا سکتے ہیں کیوں نہیں جانا چاہیے ان کا مذہب ہے ان کی عبادتگاہ ہے جانا چاہیے مگر ایسی جگہ پر جا کر جہاں پر اس کا ایک ہسٹری ہے جہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ ہے پردان منطری کیا پیغام درے دیش کو ہسٹری تو ہر جگہ کی ہوتی ہے ہسٹری تو ہر جگہ کی ہوتی ہے جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں کی بھی ہسٹری ہے جہاں پر میں موجود ہوں اس دلی کی بھی ہسٹری ہے سوال یہ ہے کہ دھرم نرپیکشتہ کیا صرف ابھی تک جو تشتی کرن کی راجنیتی ہوتی تھی اس کے ذریعے سادھی جائے گی یا ہم دیکھتے ہیں تمام لوگ اپنی اپنی آستہ آپ کھل کر وقت کر رہے ہیں اور اس سے دھرم نرپیکشتہ کو کوئی خطرہ ہوتا ہے یا نہیں یہ مہتپونے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دو ہزار بیس پر بانوے حاوی ہو بانوے تو ہمیشہ حاوی رہے گا نا آپ کی نظر کچھنا حاوی رہے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ گیانواپی اور مطورا کبھی مسئلہ چھڑے گا آپ دیکھیں گے اور بہت سے مسادد کا مسئلہ چھڑے گا آپ یہ کیوں بھول جا رہے ہیں کہ نائنٹی ٹو کس نے کیا کس نے کیا نائنٹی ٹو بتائیے مجھے آپ کس نے سپریم کورٹ کو یہ وعدہ کر کے وعدے سے مکر کے ساری دنیا کے سامنے مسجد کو شہید کیا کس نے کیا بتائیے آپ کس نے باویز دسمبر نائنٹین فورٹی نائن کو آزادی ملنے کے دو سال کے عرصے میں رات کے اندھرے میں مورتیاں رکھ دی کس نے آدھے گھنٹے کی ہیئرنگ میں پیس پیچ کا آرڈر دیا جہاں پر مسلمانوں کی سنوائی نہیں ہوئی آپ بتائیے نہ کس نے کیا یہ میں نے کیا یہ کون ذمہ دار ہے اس کا دیش کس سے چلے گا سرووچ عدالت کے فیصلوں سے دیش کس سے چلے گا سرووچ عدالت کے فیصلوں سے یا اویسی جی کی عدالت سے دیش تو سرووچ عدالت سے چلے گا یہ سرووچ عدالت کو سامنے رکھنا تھا کہ کس کون کسوروار ہے یہ سرووچ عدالت نے کہا کہ یہ جگہ مندر کے لیے دے دی جائے دو دشملہ ساتھ ساتھ اکڑ پانچ اکڑ زمین کیندر اور راجر سرکار جو ہے وہ کہیں اور دے مسلمانوں کو یہ دیش کی سرووچ عدالت نے کہا کہ 1992 میں جو ہوا وہ ایک آپرادھک گھٹنا تھی یہ سب سرووچ عدالت کر رہا اب دیش تو سرووچ عدالت کے فیصلوں سے ہی چلے گا نا ویسی جی دیکھیں دیش کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا وہ ہماری آخری کوٹ آف اپیل ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ وہ فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں تھا میں سپریم کورٹ کی عزت کرتا ہوں جسٹس جیس ورما نے صحیح کہا تھا سپریم کورٹ کے بارے میں کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بٹ انفیلیبل نہیں ہے یہی سپریم کورٹ نے ایڈی ایم جبلپور کو چالیس سال پہلے صحیح کہا تھا پھر یہی سپریم کورٹ نے اس کو غلط کہا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے کیا سپریم کورٹ فیصلہ آنے کے بعد بھی پردان منطری کا یہ نہیں جانتے کہ بابری مسجد میں پالن پور کا ریزولوشن بی جے پی نے پاس کیا کیا پردان منطری نہیں جانتے کہ اڈوانی کی رت یاترہ نکلی تھی کیا پردان منطری نہیں جانتے کہ چھے ڈسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا یہ سب ہسٹری کا حصہ نہیں ہے فیکٹ بھی تو ہے نہ میڈم اور سپریم کورٹ نے اس تمام باتیں کی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ پردان منطری کو بلائیے کیوں سپریم کورٹ کو آپ خام خام بیش میں لاتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ہم نے اپنی رائے دی یہ پردان منطری کا جانا مستقبل میں اور بھی ایسے کئی مذہبی عبادت گائیں ہیں جہاں پر سنگ پریوار کی نظریں آج بھی ہیں اسی لئے بار بار ان کا نعرہ یہی تھا کہ بابری ایک جھانکی ہے اور بھی کئی باقی ہے یہ ہوگا سپریم کورٹ نے ابھی ایک عرضی داخل ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے اس کا بھی نوٹس نہیں لیا وہ کہتے کہ 1991 ریلیجیس پلیس او ورشپ ویاد کو ختم کیا جائے یہ کیوں ہو رہا ہے پھر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے دیش کو جوڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں پدان منطری پدان منطری ایک کونکرر کے روڑ پر جا رہے ہیں پدان منطری اپنا majoritarian politics کو دیش پر اپنے ہی دیش میں پی ایم کونکرر کیسے ہو گئے اپنے ہی دیش میں پی ایم کونکرر کیسے ہو گئے سر وہ چدالت کا فیصلہ ہے اور وہاں پی ایم جا رہے ہیں آپ بابر کو کونکرر نہ کہہ کر نریندر موڈی کو کونکرر کیوں کہہ رہے ہیں اگر پرائیم منسٹر وہاں پر بحیثت پرائیم منسٹر بن کے جائیں گے تو پرائیم منسٹر بھی نہیں بنیں گے بلکہ کونکرر بن کے جائیں گے اس لیے کہ وہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی ہندوطوہ آئیڈیالوجیز کو نہیں مانتے کہ دیکھو ہم نے کونکر کر لیا ہم نے خبزہ کر لیا ہم نے کامیابی حاصل کر لی یہی تو پیغام جائے گا نا سر سپریم کوٹ خبزہ بوری کراتا ہے اویسی جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مان لوں سپریم کوٹ خبزہ تھوڑی کراتا ہے زمین پر سپریم کوٹ کا فیصلہ زمین پر خبزہ تھوڑی کراتا ہے سپریم سپریم کوٹ سپریم کوٹ کا فیصلہ اگر آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو سپریم کوٹ کے فیصلے میں یقیناً اپکس کوٹ ہے مگر ہم سپریم کوٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے متفق نہیں ہے مگر پردھان منتری اگر وہاں پر جائیں گے پردھان منتری تو یقیناً بحیثتیں کونکرر بن کے جائیں گے وہ پیغام دیں گے ان تمام مسلمانوں کو جو اس دیش کے اول درجے کے شہری ہیں وہ پیغام دیں گے اس دیش کے ان تمام ہندووں کو جو آج بھی اس دیش کے سکرلرزم کو گاندھی کے رمبیٹ کر کے پیغام کو مانتی ہیں کہ دیکھو جو چیز ہم نے نائنٹین ایٹی نائن میں شروع کی تھی آج ہم نے اس کو کامیابی حاصل کر لی یہی ایک تلخ ریالیٹی ہوگی یہی ایک پیغام پورے دیش کو جائے گا سر یہی دکت ہے کیا آپ کی کہ نریندر موڈی کی وہ چھوی جو ہے وہ اور بھی بڑی ہوگی وہ بی جے پی کو اور بھی اس سے فائدہ ہوگا نہیں میری پریشانی سمبیدھان ہے میڈم میں سمبیدھان کو بچانا چاہ رہا ہوں میری پریشانی سمبیدھان سے جس طریقے سے دیش چل رہا ہے نا تو سمبیدھان کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں نائنٹی ٹو میں جو ہوا وہ تمام نے دیکھا رول آف لاؤ کمزور ہو گیا کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی ہیں اسی لئے مجھے سمبیدھان کی فکر ہے مجھے سمبیدھان کی فازت کرنا ہے جب میں بحثت ایم پی سمبیدھان پر اللہ کے نام پر ہوت لیتا ہوں تو مجھے ضرور یہ ہے کہ میں سمبیدھان کی فازت کرنے کے لیے نریندر موڈی کے خلاف اگر بول رہا ہوں تو بولنا پڑے گا اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو وہ ان کا ضمیر ان کو اگر گوارہ کرتا ہے تو وہ جانے مگر میرا ضمیر مجھ کو گوارہ نہیں کرتا کہ میں خاموش بیٹھا رہا ہوں کہ سمبیدھان کی دجیاں اڑائی جا رہی ہے اسی لئے میں آواز بلند کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ دیش کا ایک بہت بڑا حصہ میری آواز کو تائید کرے گا وہ سامنے آ کر نہیں کہے گا مگر دلی دل میں وہ جانتے ہیں کہ جو اسدودین ہوئی سی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے سر آپ نے ویسے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا تھا ہمیں لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو سانسد ہیں سودانچو ترویدی جی وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور آپ کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں ان کی ایک بات کا آپ جواب دے دیجئے گا میڈم میں آپ سے میڈم میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں مجھے مجھے زلحج کا روزے رکھ رہا ہوں مجھے روزہ کھولنا ہے اس لئے بہت معافی چاہتا ہوں میں سودانچو جی بڑے خابل بلکہ بی جے پی میں ایک ہی خابل پڑا لکھا جو ہی ہے میں نے کئی مرتبہوں سے ڈیبیٹ کیا ہوں اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں بلکہ پہلے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے چھے بیس کو جانے دیجئے کیونکہ مجھے روزہ ہے روزہ کھولنا ہے اس لئے میں اجازت چاہتا ہوں پھر کبھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو انجان اوم کشب کے پروگرام پہ سودانچو جی سے ضرور ڈیبیٹ ہوگی بحث ہوگی ٹھیک ہے ایک سوال میرا ہے جو جانے سے پہلے آپ کے اور سودانچو جی کی باد باد میں ہوگی میں لوں گی سر آپ سے سر آپ کہتے ہیں کہ میں دیش کی سنسد میں اللہ کے نام پر اپنا اوت لیتا ہوں آپ اپنے فیت کو اپنے آستھا کو دیش کے سب سے بڑی جگہ جو سب سے جو پاور ہاؤس ہے سنسد ہے اس دیش کی وہاں پر آپ لا سکتے ہیں وہ کمیونل نہیں ہوتا لیکن اگر پردھان منتری ایوڈیا چلے جائے رام مندر کے لیے تو وہ کمیونل ہو جاتا ہے یہ کتنے لوگ سبھی کاریں گے مادم بہت آسان جواب ہے اس کا کیا اسدودین ویسی دین اسلام کو کسی پر مسلط کر رہا ہے فورس کر رہا ہے کہ یہی مجوریٹیرین صحیح ریلیجن ہے اس کو ماننا پڑے گا کیا میں نے ایسا کیا نہیں کیا میں نے اگر اللہ کے نام پر پارلیمنٹ میں بحیثتے ممبر پارلیمنٹ اوٹ لیا کیونکہ لاؤ میں اجازت ہے اس کی پردان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بلیف سب سے بڑا ہے یہ کہاں کہاں انہوں نے ابھی تک ایک بیان نہیں دیا ہے سر انہوں نے ایک بیان نہیں دیا ابھی تک ایوڈیا پر ایک بیان نہیں دیا ہے سنیے سنیے میں آپ کی میموری کو تازہ کر دیتا ہوں دو ہزار چودہ میں میں پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا پردان منتری بحیثتے پردان منتری پہلی سپیش دیتے ہیں اور دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بارہ سو سال کی غلامی کے بعد ہم کو ستہ ملی ہے بتائیے میں کیا سوچوں مجھے تو معلوم ہے کہ دو سو سال کے انگروزوں کی غلامی غلامی تھی بارہ سو سال کی غلامی کے بعد ستہ ملی وہ دیش کا پردان منتری جو امبیٹ کر کے سنویدان پر اوت لے کر آتا ہے یہ جملہ کہا اب آپ بتائیے پردان منتری کیا کر رہے تھے پردان منتری کوئی مٹھائی بات رہے تھے پردان منتری سرعام کہہ رہے تھے کہ اب یہاں سے ہم اپنی ہندو طوا کی آئیڈیالوجی کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو امپوس کریں گے سب پر یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ سے میڈم مجھے اجازت دیجئے ایک سوال میں اجازت دے رہی ہوں ایک سوال آپ کے سوال سے آ گیا ہے آپ مغلوں کو اکرانتہ نہیں مانتے آپ نہیں مانتے کہ وہ انویڈرز تھے انہوں نے ہندوستان میں جو کچھ کیا وہ لوٹ پارٹس سے لے کر ہر چیز ایسا نہیں ہے یہ اتحاس ہے کہ کئی ان میں سے ایسے مغل راجہ تھے جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو سویکارا لیکن ایسا بھی اتحاس ہے کہ ان میں سے کئی اکرانتہ تھے انہوں نے مندروں کو توڑا انہوں نے لوگوں کے ساتھ برا ویوہار کیا اس اتحاس پر آپ آنکھ مون لینا چاہتے ہیں اویسی جی میڈم میں آپ کو جو ہے نا جو پہلی کونسٹیٹوشن کی کتاب بنائی گئی تھی انشاءاللہ میں ضرور ایک تحفے کے طور پر آپ کو دونگام ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ اس میں ہر ایک کا پیریٹ لکھاوا ہے جو سنویدان بنانے والے تھے جو ہمارے اور آپ سے زیادہ اقل مند تھے ہشیار تھے وہ لکھتے ہیں اور تکلیف پھر کس کی ہوتی ہے یقیناً ہر کنگڈم میں اچھے اور برے لوگ تھے اور رہیں گے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جس لکھتے ہیں بڑے بڑے ہسٹورین کہ ان کے بوت کے مندروں کو توڑا گیا ان کی عبادتگوہ کون توڑے جین کی عمارتوں کو توڑا گیا میڈم میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو لوگ اس طرح کا سوال آپ کے ذریعے سے مجھ سے کر رہے ہیں بھائی صاحب 1947 میں اس دیش کو آزادی ملی اس دیش کی آزادی میں سب نے حصہ لیا اور ہم نے اپنے آپ کو ایک سمویدان دیا جس کو بابا صاحب امبیٹ کر نے بنایا اور وہ سمویدان کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ سمویدان تمام مذہب کو سلیبریٹ کرتا ہے اگر تاریخ میں آپ جانا چاہیں گے تو یقین ان سب نے برا کیا اب تو تاج محل کو مندر کہہ رہے ہیں بتائیے انجانہ امکشف آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں اسی لیے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ شروعات ہے جسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے صدا پائی ٹھلیے ٹھیک ہے جس دن لائف پرسارن ہوگا کھوٹ پا نکالنے کے لیے ہی صحیح لائف پرسارن دیکھئے گا اب میڈم ہم تو ایک تکلیف کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس جگہ پر ہماری چار سو سال تک مسجد تھی وہاں پر خبرستان بھی تھا خبرستان کے اوپر آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ ریکارڈ میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں دیکھ لیجئے مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں دیش سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک اوہی سی زندہ رہے گا یہ بولتا رہے گا کہ ون اے ون سا مسجد آلویز اے مسجد بابری مسجد مسجد تھی اور مسجد رہے گی اور بی جے پی اور سنگ پریوار نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں بابری مسجد کو شہید کیا اگر مسجد شہید نہیں ہوتی تو کیا پانچ اگس کا فنکشن ہوتا یہ ہم کہتے رہیں گے یہ ہمارا جمہوریہ خیر آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا پکش رکھا آپ کی باتوں پر دو ٹپڑی کرتے ہوئے آپ سے دھنیواد کہوں گی کیونکہ قبرستان پر مسجد آپ ماننے کو تیار ہے اور اسی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو سٹرکچر نیچے پایا گیا ہے وہ اسلامی نہیں ہے لیکن یہ تمام فیکٹس ہیں جن کو اپنے اپنے طریقے سے تمام پارٹیاں دھنیواد آپ کا اویسی صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سودانشو تیویدی جی آپ نے اویسی جی کی بات کو سن لیا ہے اب آپ ایک ساتھ ان کی تمام باتوں کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ کم سے کم جواب وہ سنیں گے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی بات کا سیدھا جواب نہیں دیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھرم نرپیکشتہ کے خلاف ہوگا پردھان مندر کے طور پر جو نریندر موڈی نے شپت لی ہے اس کے خلاف ہوگا رام مندر کے بھومی پوجن میں ان کا جانا سودانچو جی دیکھیں جب اس دیش کو دھرم نرپیکشتہ ہونے کی بات کہی جاتی ہے دھرم نرپیکشتہ کی شروعات کہاں سے ہوئی بھاگوان رام نے جب لنکا پر بھیجے پرابت کی تھی تو چاہ اس کو اپنے میں ملائیا تھا نہیں وہاں کوئی اپنا جبتی بیٹھایا تھا نہیں وہاں کا دھرم پریورتن کیا تھا نہیں بلکہ وہیں کے ایک بیکشتہ کو بیٹھا کریں